اسلام علیکم میں رابعہ اور آج ہماری ویڈیو ہے تحریک آزادی کی مشہور مجاہدہ بی امہ کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو بی امہ کا اصل نام عبادی بانو تھا آپ اٹھارہ سو باون میں امروحہ زلہ مراد آباد میں پیدا ہوئی آپ کی شادی رامپور میں ایک غیر سیاسی خاندان کے فرد عبدالعی خان سے ہوئی ان کی ایک بیٹی اور پانچ بیٹے تھے آپ صرف اٹھائیس برس کی عمر میں بیوہ ہو گئیں آپ نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے آپ کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا بچوں کو جدید تعلیم سے آ راستہ کرنا آپ کا سب سے بڑا خواب تھا جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی بی امہ کے دو بیٹے محمد علی اور شاکت علی پورے ملک میں علی برادران کے نام سے مشہور ہو چکے تھے آپ نے کئی اہم موقعوں پر اپنی گرفتار بیٹوں کی نمائنگی کی آپ نے انیس سو تیرہ میں کولکتہ میں منخدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اپنے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کی نمائنگی کی جو اس وقت جیل میں تھے آپ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے پہلی بار کسی مردانہ جلسے سے خطاب کیا جس زمانے میں علی برادران جیل میں خید و مند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے تو بھی امہ نے ضعیفی اور علالت کے باوجود پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور تحریک کے لیے چندہ جمع کیا سفر کے دوران جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ مولانا محمد علی اور شاکت علی دونوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر اُبھارا ہے اور یہ کہ بریٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں تو بھی امہ نے بیٹوں کے نام فوراً ایک قط لکھا اگر تم نے انگریز سے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلہ گھوٹ روں گی اسی زمانے میں سہارنپور کے ایک شاعر نور محمد نے ایک نظم صدا خاتون تحریر کی جس کے بول پوری ہندوستان کا نعرہ بن گئے اس کے چند اشار یہ ہیں بولی امہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو کلمہ پڑھ کے پھانسی پر چڑنا جان بیٹا خلافت پہ دے دو بھی امہ کو لفظ آزادی سے کتنا لگاؤ تھا اس کا اندازہ آپ کے اس خطاب سے کیا جا سکتا ہے جو آپ نے جامیہ ملیا کے جلسہ عام سے کیا تھا آپ نے کہا میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جب لال خلے تھے یونین جیک اتر آئے اور اس کی جگہ مسلمانوں کا پرچم لہراتہ نظر آئے جسے بریٹش راج نے اتار پھیکا تھا آپ تیرہ نومبر انیس سو چوبیس کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں آپ ایک باعظم اور باحوصلہ خاتون تھی آج کیلئے اتنا ہی میری نیکس ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ